ساتھی بڑے پرشان تھے اور مجھ سے بارہ مرتبہ فون پر رابطہ بھی کر رہے تھے کہ مولانا عبداللہ نصار صاحب حافظ اللہ اور حیدر صاحب آپ کا سیال کوٹ پولے کنفرنس پر کیا مسئلہ بنا تو اس میں کافی ابحام پائے جا رہے تھے بات ساتھی کہہ رہے سن کے تو اسی انہ دی باری لے لی بات ساتھی کہہ رہے سن انہ دی توڑا کیا پس مول ہے گا بات ساتھی کہہ رہے سن توڑے کو لڑا میک چھینے گئے کوئی کاروائی کرائی گئی وغیرہ وغیرہ اس طرح تو اس حوالے نال میں کافی ساتھی انہوں جنہ نے فون تے رابطے کیتے نے کالان کیتے ہیں میں سارے ساتھی انہوں دس سے بھی ہے لیکن میں چاہیا کہ میں اپنی ایڈی تو لائی با کے دوستان نوں کیلئے رکار دیاں کہ ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے مزارش یہ ہے کہ سلانہ پول ایک دی کانفرنس جماعت دی ایک تاریخی قدیمی کانفرنس ہے تے جماعتین ساتھی انہیں ملک صاحب نے عمر بائی نے اور سارے انتظامیاں کابینہ نے اور اطول خطیم اطرم انا ملک فروبی صاحب میرے پر باز آپ تا ٹیم لے اور میرے اشتیار جنام ایڈ کی تا اور میں جماعتین ساتھی انہوں نے ایک ترتیب بڑا اسی میں پہنچ گیا اشادے قریب مولانا عبدالنسار صاحب میرے دوباد ہوتے تشریف لائے نے جماعتین ساتھی انہیں بڑی محبت کی تی پیار کی تا خدمت کی تی عزت کی تی تے مولانا عبدالنسار صاحب مسجد نماز پڑی ہوتے پولے کی تے ملے تے بادلے خیال ہوا ہے دعا سلام ہویا خیروفیت مولانا عبدالنسار صاحب نال میرا بڑا اچھا تلق وابست ہے وہ اپنے بچے طرح سمجھ دینے جتھے ملانے عبدالنسار صاحب کی حالے بڑی دعا دیں دینے میں انہیں دینال بڑا احترام عدب درشتہ رکھ دہا لیکن میری سمجھ نہیں امام اللہ آیا دس انچے آ رہا کہ نصار صاحب نالوا دسی ساتھی ہیں دا کہ تھوڑی پہلی تقریر کراؤں گے لیکن انہیں کروانا سکے انہیں دی کوئی ذاتی گھر مسروفی ایسی دو تین تقریر ہو گئی لیکن میرے لنمچے نہیں ہے بہرحال میں عرض کیتی کہ میں اس ٹی لیا اتھے بیٹھ ہو گئے تو نمبر لگے گا انتظامی اور خطیب صاحب دی مباتونا میرا لحظ کار دیتا نام میں ممبرتے بیٹھ گیا اور میرے ممبرتے بیٹھ تو پہلے اتھے تین چار تقریر ہوئی یعنی اللہ عبد سلمہ روپڑی ساہب انہیں نے بھی تقریر کیتی ہے میرا نام اللہ عز کیتا دعویٰ دیتی میں آکے بیٹھ گیا کورسی دے تقریر باستے تے منونہ کوئی اتھے گھنٹے دے لگ بگ ٹیم دیتا میری گفتگو اجے قریباً پندرہ ستارہ میٹر اٹھارہ بیس میٹ ہوئی اٹھارہ میٹر قریباً تھے ادھرو مولانا نصار صاحب حافظ اللہ بول دے اٹھ کے آئے چوتھے پنجوئی کورسی دے بیٹھ سن میرے کول آکے میک چھین لیا کاری اکبر اصد صاحب حافظ اللہ تشریف فرماسن سٹیئے تھے مفتی قفیت اللہ شاکر صاحب تشریف فرماسن سیل کورٹ دی ساری یود فورس ملک جمعیت دی کبینہ دیگر احباب مولانا زکریہ صاحب اپتر لسیب انلک فیصل سیل کورٹ سیٹی تو اور دو سباب کافی سٹیج بھرے سی سارے اندر سامنے لے بیچارے سی میں پرشان ہو گیا کہ ایک ہی معاملہ بن گیا تھے میں فوری طورتی ادب احترام دن میں ایک بزرگان سپورت کار دیتا اصل چاہ پرشانی بہت زیادہ ہوئی پہلے سوسیل میڈیا تھے بڑی ہیں بیسیں چاہ رہی ہیں اور واللہ خدا دی قسمیں اہل حدیث موجوان پرشان ہیں اہل حدیث عوام پرشان ہے کہ کی چاہ رہے ہیں کچھ 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 پہلی ٹینشن ہے تے اے معاملہ یہ تے غیر حدیث اندر سٹیجیاں تھے میں ویکھے سی ایک میں ساتھیں دسے کے ایک کوئی لڑکا سی سڑھا نوجوانو بلے کسی غیر حدیث سٹیجی تے گفتگو کا رہی سی داتا اللہ حیرب العالمین مشکل پوشان لائے تو ادھ کلو میں ایک چین کی توں تاکہ دیکھو تار دے کیسی تے میرے اللہ میرے سٹیجی نو نظر لگ گئی ہے حدیث مصلق نو نظر لگ گئی ہے میرے اللہ ایک ہی ہو رہا ہے تے بزرگ نے تے بزرگان کلو وہ وڈیاں کلو تیسی سکھنا ہے اگر وڈیاں اس طرح کرنا لگ گئے تے پھر سڑھا کی بنے گا تے بڑا معاملہ پرشان کن سی بہرحال یہ ہے کہ نصار صاحب حافظ اللہ میں انہوں نے دادب احترام کی تا ہے لہیو بھی میرا حق بندا ہے سڑھی تربیت ہے حضر ادراکس صاحب اور سوروی صاحب حضر شیخ القرآن شیخ قریر رحم اللہ وڈیاں سنیا ویکھیا اے ہوئی سکھیا کہ سڑھا مسلک سنو وڈیاں دے احترام دی بات سکھانتا ہے اور لیو چارے سی میں کہ میرے مسلک دا وقار مجروح ہوئے گا اچھا گنسائی ہوئے گی وگرنا جس طرح ہونا میں ایک میرے کلو چھینیا تے اب وہ میں کیا دندہ کہ تشریف رکھو جی تو وڈیا جی واری نہیں آئی سٹیج سیکٹری صاحب نہ لگا لگ کرو انتظامی نہ لگا لگ کرو جماعتیاں ساتھی نہ لگا لگ کرو یا میرا توڑا کی معاملہ ہے تے مسلک دے پلے کی رہ جاندہ تے اس واسطے میں مسلک خاطر قربانی دیتی ہے وگرنا عزت نفس تے ہار انسان دی ہوندی ہے جی تے بلکہ کہیں ساتھی منو اننا افسوس ہویا اپنے پائیاں تے او کہہ رہے سنان جی تو اڑنا لبرا پیڑا ہویا انا للہ وینلے رجل او میرے بھائی میں مسلک واسطے قربانی دیتی عزت نفس دی اگر میں اتھے کوئی انو کی مسلک جاندہ تے میرے نال ویسے اے پرشان کون معامل اپنے آپ بڑے ہیں ساتھی انہیں میرے رابطے فون کھالا کیتی ہیں کہ توڑنے لے زیادتی ہوئی ہے زیادتی تے واقع ہوئی ہے پھر حیرانگی یہ ہے کہ مولانا عبدالنسار صاحب افضل اللہ نے میرے کولو مائیک لہنڈ دے بعد پھر تقریر بھی نہیں کیتی تقریر بھی نہیں کیتی رانہ شپیق پر سروری صاحب شروع ہو گئے نے یا تا پھر انہیں کولوی مائیک لندے وہ بڑے سن بزرگ سن تھا اسی مارے سن تھا مارے بھی نہیں اسی الحمدللہ اس باتے سادہ سمجھ دیا کہ اللہ رسول دی بات کر دیا مسئلہ کے حقہ سچے دے مبلغ اور دائیا اللہ دے حسان ہے لیکن یہ ہے اور اگر پہلے تین چار تقریروں ہوئی ہیں نہیں تو انہیں چونکہ سے خطیب دا کوئی مائیک کھچ دے پھڑ دے یا میرے تو بات والدے میرے بات اٹھے دے تقریر میں کی تھی پھر بے آگے سکونہ بسروری صاحب حافظ اللہ تقریر لاکھ بے کرنے تو انہیں چاہیے دے اسی بزرگانوں کے پرچی لکھ دیں دے سٹی سیکٹری صاحب نو کہندے انتظامی نو کہندے یا ہاتھ لاندے اشارہ کر دے کوئی اندھا معاملہ کر دے لیکن پتہ نہیں کی ہوئے بزرگانوں بہرحال میں جنہ ساتھ انہوں تکلیف پرشانی ہوئی ہے انہوں نے کہاں گا کوئی بات نہیں ہے اللہ دے دین واسطے تکلیف پرشانی آ دینے دائی دے آسحاب عظیم مضبوط ہونے چاہیے دینے تکلیف فیلڈ اندر مسائبی آجان دینے پرشانی ہوئی مسلک دے وقار اور عزت واسطے یہ ساری چیزیں درگزر کرنی چاہیے دینے اللہ دی رضا واسطے باقی اے ہے کہ اپنا حضرت حافظ محترم شیخ عبدالنسار صاحب اونا دے بارے کوئی ساتھی کتی میرے چاند والا میں بار بار کہہ رہے ہیں کوئی کمیٹس نہ کرے کوئی پوسٹ نہ کرے کوئی ایسی واسی لفظ نہ انہوں نے اتھی اس نو پینڈنگ کر دے میں نو ساتھی انہیں کہے کہ انہوں نے اس طرح کیوں کیتے نہیں کرنا چاہے دے سی اگے بھی کوئی ایک دو معاملات جماعت خطبہ نال ایمی کر دینے برحال جمعی بھی کر دینے ساڑھے بزرگ ہیں انہوں نے خدمات ہیں جماعت اندر مسلک اندر آپ انہوں نے احترامی کر دیا لیکن اے ہے کہ الحمدللہ میں ایک اتارش کروں کہ بڑے چھوٹے دے شفقت کر جتنے بھی خطبہ نئے آرہینے یا توڑے تو چھوٹے ہیں انہوں نے شفقت رکھو توڑے بازو نے آنا لے وقت اندر جماعت دا سرمایہ ساسا نے اور نوجوان پر رہوں دے نے کسی بھی مسلک تنظیم جماعت قوم دی ریڑ دی ہڈی تا کردار ادا کرتے رہے اور پھر دکھ اس بات دے کہ کابرین سٹیج دے بیٹھے نے اور حضرت امیر علامہ پرفیسر سینیدر ساجد امیر صاحب حافظ اللہ انہوں نے شہر دے اندر ایک تاریخی کانفرانس تھے انتظامی واسطے کینی پریشانی بنی انہوں نے سارے خطیب مہمان نے بہی خطیب لوگ کی کر رہے نے کتنا عجیب معاملہ ہے تو بھرحال حافظ عبداللہ نصار صاحب حافظ اللہ پھر بھی بزرگ نے میرے دل سے اونا واسطے کوئی ایسی بات نہیں تھی ساتھ ہی نے بھی کہا گا اس معاملے نو پینڈنے کیتا جائے میں تے لائیو لائیو انہ دنال محبت کیتی میں کہا جی نصار صاحب بزرگ نے سڑے انہوں نے ٹیم دے ہو آو جی بسم اللہ میں بسم اللہ کیا اور اسلام علیکم اسلام بھولا ہے عوام نو بھی انہوں بھی تے ہار چھوٹے خطیب نو نوجوان انہوں میں اہی میسیدیاں گا اپنے عظیم پختہ رکھو اللہ دے دین واسطے کا مربستہ رہو انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ توڑے کل بہت زیادہ دین دا کام لہے گا اور میں تمام خطبہ اعظام جتنے گروپ نے سوشل میڈیا تھے وٹس اپ تھے نات کونسل نے میرے سہبان نے تمام دنام نہیں لے جانا میں سب دا مشکورہ جنہوں نے محبت پیار دا اظہار کی تا اور میرا جڑا پریشانی سے یہ دین درونہ نے میں محصل افضائی دیتی کہ حضر صاحب کوئی بات نہیں تو اسے دل حولہ نہیں کرنا پرشان نہیں ہونا تو کوئی بات نہیں اللہ خیر کرے گا کوئی نہیں توساں اچھا رولہ دا کی تے برحال میں اللہ دا شکر گزارا کہ مسئلک دے وکار واسطے اللہ تعالیٰ میں صبر دیتا تعمل دیتا اور میں بزرگان دال اللہ بھی دنیا دے سامنے سٹیئی تے برسرے ممبر محبت کی تی آج بھی مبت کردہ اندہ بھی کردہ رہا مگر انشاءاللہ باقی یہ حدیث پاک ہے کہ اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم چک کے فرمایا فرمایا واللہ ہے اللہ دی کا سمجھڑا اللہ واسطے چوک جائے گا اللہ انہوں بلند فرما دے گا اور میں دیکھے کہ میں نے کنی دعا کنی محبتان کتنے حوصلہ افضائیاں اور میرے عظیم کتنے بلند ہوئے میرا قدعہ صبر اور ماشاءاللہ اللہ نے میں نے ساتھی دیا محبتان دیتی ہیں اللہ الحمدللہ اے آج زیدہ نتیجہ ہے اور تائیت میں ایک پڑھا کردہ اہل دل نے بڑی خوبصورت گل کیتی چلو سامینہ لائے وہاں تے سنا دیئے گتا کو بادشاہ یا باد شاہوں کو گتا کر دے میرے مولا تو جب چاہے کسی کو کیا سے کیا کر دے کبھی کنوا کبھی منڈی کبھی پھر جیل میں یوسف کبھی ایک مصر کا قیدی مصر کا بادشاہ کر دے میرے مولا تو جب چاہے کسی کو کیا سے کیا کر دے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ